اسلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہماری یوٹیوب چینل سجاد کیریشن میں سو فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل ڈیٹا کو کیسے لاغ کر سکتے ہیں جیہاں دوستو آپ سے کوئی بھی بیس فرین یا کوئی بھی آپ سے موبائل فون لیتا ہے اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ یوز کرتا ہے آپ کا ڈیٹا کو آن کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یوز کرتا ہے نہ تو آپ اسے روک سکتے ہیں نہ ہی جو ہے آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اسے یوز کرنے دے سکتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ کے پاس جو ہے بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل ڈیٹا کو پہلے لاغ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا موبائل فون کسی کو بھی دے دیں تو وہ آپ کا ڈیٹا یوز نہیں کر پائے گا اس سے آپ جو ہے اپنے فرینڈ کو نراض ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور اپنا ڈیٹا بھی بچا سکتے ہیں سو گائیز آپ نے یہ کیسے کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی روکسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ان فیوچر آپ کو آسانی سے ملتی رہیں سو گائیز چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کریں تو گائیز سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ یہاں سے اون ہے اور میرا جو یوٹیوب ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے اوپن ہے اور چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم موبائل ڈیٹا کو لوگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یوٹیوب اوپن کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ لوگ ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے سمپلی جو ہے آپ نے ڈیٹا پر جو ہے پریس کر کے رکھنا ہے دو تین سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا تو یہاں سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ جو ہے میری موب لنگ کے سمپل ہے تو سمپلی جو ہے یہاں سے میں موب لنگ ورگ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے گائیز یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے ای پی این یعنی ایکسیس پوائنٹ نیم تو آپ کو بھی اپنے موبائل فون میں ایکسیس پوائنٹ نیم کو ہی ڈھوننا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا جو بھی سمپلی آپ یوز کر رہے ہیں اس کی سیڈنگ جو ہے یہاں پر شو ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے گائیز آپ نے جو ہے یہاں سے اس کو کلک کرنا ہے ایکسیس پوائنٹ پر ٹھیک ہے اگر آپ ٹھیک کرنا چاہیں تو اگن آپ سمپلی چلے جائیں اسی سیٹنگ میں ٹھیک ہے اسی سیٹنگ میں جانے کے بعد اپین میں جائیں اور یہاں پر جو ہے آپ کو آپشن مل جاتا ہے ری سیٹ کا سمپلی آپ نے ری سیٹ اکسس پوائنٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ری سیٹ اکسس پوائنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی جو سیٹنگ ہے وہ آٹومیٹکلی دوبارہ آجے گی جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اگین جو ہے آپ اپنے ڈیٹا کو ان بلوک کر سکتے ہیں اور آپ آسان اسی یوز کر سکتے ہیں سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے اللہ آفیس